پرانے شہر میں بھاری مخدار میں گانجے کی ضبطی عمل ملائی گئی سپیشل آپریشن ٹیم پولیس نے دو خواتین سمیت بھاری مخدار میں گانجے کو ضبط کر لیا جبکہ اس خصوص میں مرکزی ملزم مفرور بتایا جارہا ہے چترینہ کا انسپیکٹر سرینی واس ریڈی کے مطابق اپو گڑا بھیالال نگر میں رہنے والے پدما کا بیٹا سرینی واس چاری جو کہ کئی ساری بری عادتوں اور صحبتوں میں ملویز تھا جس کے چلتے اس کے والدین نے اسے گھر سے نکال دیا تھا جس کے بعد سرینی واس چاری سنتوشنگر کے علاقے میں ایک اپارٹمنٹ میں کرائے سے رہ رہا تھا وہ ریاست آندہ پردیش کے مچھلی پٹنم آیا جایا کرتا تھا اور وہیں سے یہ گانجہ لائیا کرتا تھا اس نے جلد اور آسان طریقے سے زائد پیسہ کمانے کے لیے اس طرح کی غیر خانونی سرگرمیہ انجام دی یہ دو مختلف جگہوں سے گانجہ لائیا کرتا تھا اور نوجوانوں کو نشانہ بنا کر انہیں اونچے داموں میں فرخت کیا کرتا تھا اسی دوران آج بتاریخ دو اپریل کی صبح ایک دوست جو کہ سرینی واس چاری سے بخوبی واقع تھا اس نے گانجہ منگوایا تب سرینی واس چاری نے دوست کو پرانی بستی کے بھائیالال نگر میں واقع اپنے والدین کے گھر آنے کا مشورہ دیا اور اس کے بعد اس کے خبزے سے بھاری مخدار میں گانجے کو ضبط کا لیا گیا وہاں پر ایک شخص نے گھر میں گانجے کے بارے میں بات چیت کرنے کی اطلاع ملنے کے بعد اسپیشل آپریشن ٹیم پولیس کو اس بات کی اطلاع دے دی جس کے بعد فوری طور پر شمشباد اسپیشل آپریشن ٹیم پولیس نے گھر پر چھاپا کرتے ہوئے گانجے کی ضبطی عمل میں لائی پولیس کی آمد کو دیکھ کر سرینی واس چاری گھر سے نیچے چھلانک لگا کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جس کے بعد پولیس نے سرینی واس چاری کی ماں اور ایک نوجوان خاتون کو حراست میں لے کر چھترینہ کا پولیس کے حوالے کر دیا اور پھر مفرور سرینی واس چاری کی بھی تلاش شروع کر دی گئی ہے پیشے ڈی ٹی وی نائن کی ایک خصوصی ریپورٹ پیشے ڈی ٹی وی نائن کی